اسلام علیکم میرے دوستو بھارت میں ہندو لڑکیاں اسلام قبول کر کے مسلمان لڑکوں سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ خواتین و حضرت اس ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا بھارت میں سینکڑوں ہندو لڑکیوں نے سماجی اور اخلاقی گراہوٹ سے گھبرا کر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا حد کیا ہے نیجزات سے تعلق رکھنے والی سینکڑوں لڑکیوں نے مسلمان لڑکوں کو اپنا جیون ساتھی چننے کے لیے دینی شخصیات کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کر لیا ہے یوں بھارت کے مختلف طبقوں میں ہندووں کی پیدا کردہ اونچ نیج کے باعث لڑکے باعزت زندگی گزارنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں میرے دوستو لڑکیوں نے سماجی ظلم ناروہ سلوک اور اونچ نیج سے نجات کا راستہ مسلمان ہونے میں ہی تلاش کیا ہے ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ ہندووں سے تو شاتیاں نہیں کر سکتی مسلمان ہی کو جیون ساتھی بنانا پڑتا ہے اور آر ایس ایس اس پر سیخ پا ہے ہندو انتہا پسندوں نے اسے طالبان کے اثرات اور مالی مدد کا بھی نتیجہ قرار دیا ہے ہندو نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندو لڑکیوں کو مسلمان بنانے کے لیے ایراتی طالبان پیسہ پھینک رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ محبت کی شادی نہیں بلکہ جہادی شادی ہے ہم احسان نہیں ہونے دیں گے آر ایس ایس کے دباؤ پر بھارتی خفیہ ایجنسی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے جنوبی ریاست کرالہ میں ہندو لڑکیوں کے قبول اسلام اور مسلمانوں سے شادیوں کا ڈیٹا کٹھا کیا ہے کم از کم چاسی لڑکیوں کو ان کے گھروں سے اٹھانے کے بعد بند کمرے میں گھنٹ و تفتیش کی مگر مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا انہیں کسی سوال کا جواب توقع کے مطابق نہ ملا اس کے باوجود مسلمان لڑکیوں کو اٹھانے اور پوچھ کچھ کرنے کے واقعات میں کمی نہیں آئی کس لڑکی نے کس مسلمان لڑکے سے شادی کی اور کیوں شادی سے پہلے کوئی ملاقات ہوئی تھی یا نہیں شادی سے پہلے لڑکے نے کبھی طالبان کا ذکر کیا تھا یا کبھی کسی انتہا پسندانہ سرگرمی کی بات کی کسی عبادتگاہ میں جانے کا مشفرہ دیا تھا یہ اور ایسے لا تعداد سوالات کی بہچھاڑ کی جا رہی ہے ان معظوم لڑکیوں سے سینکڑوں ناقابل یقین اور ناقابل قبول سوالات کیے جاتے ہیں پھر یہ سوال کہ شادی سے پہلے بلیک میل تو نہیں کیا ہندو لڑکیوں کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں سے شادی کو آر ایسے نے لف جہاد کا نام بھی قرار دے دیا ہے آر ایسے نے اس پر باوندی آیت کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع بھی کر لیا یہی جماعت اپنی انتہا پسندانہ سرگرمیوں کے ذریعے دوہزار دس میں نرندر موڈی کو برسر اقتدار لانے میں کامیاب بھی ہوئی تھی بی جے پی نے برسر اقتدار میں آنے کے بعد پورے ملک میں سیکولرزم کی دھجیاں بکھیر گی تھی ہندویزم کے سوا وہاں کچھ نہیں دکھائی دیتا یہی آر ایسے اب ہندو عورتوں کے قبول اسلام کو لف جہاد کا نام دے کر سپریم کورٹ کو گمرا کر رہی ہے مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کا ایک اور موقع پولیس کے ہاتھ لگ گیا ہے اور نیشنل ایجنسی اور پولیس کو اس وقت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب کریرا میں ان تمام ہی لڑکیوں نے ان کی رائے کو مسترد کر دیا ان کی مرضی کے جوابات بھی نہ دیئے پولیس نے نو لڑکیوں کے اکاؤنٹس میں بیرون ملک سے بھیج گئے پیسوں کا سراغ بھی لگایا حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں دنیا بھر میں بیرون ملک مقیم رشتدار سرمایہ بھیجواتے رہتے ہیں مگر بھارت میں یہ بھی جرم ہو گیا پولیس کے مطابق ایک عورت کی اکاؤنٹ میں رات کے ایک سکول سے کچھ پیسے بھیج گئے ہیں جبکہ دوسری عورت کے شہر نے کیریلا کے ایک گاؤں میں ایک اسلامی ویڈیو شیئر کی ہے کیریلا انڈیا کی واحد ریاست ہے جہاں کمیونیزم طاقت پر ہے اور نیچی ذات کے لوگوں کو کیمونیزم ہی نجات کا واحد ذریعہ نظر آتا ہے میرے دوستو مسلمانوں کی کل عبادی وہاں محض تیرہ فیصد اس بارے میں کیمونیزم پارٹی آف انڈیا کے وفاقی رکن اسمبلی ایم بی رجیش نے آر ایس ایس کے تمام بیانات کو مسترک کرتے ہوئے کہا کہ آر ایس ایس ہندو اور مسلمانوں کی شادییں کو جبری بندھن قرار دے رہی ہے مگر ایسا کچھ نہیں ہے اس کا مقصد اگلے آنے والے انتخابات میں مودی کو کامیاب کروانا ہے لیکن انہیں مو کی کھانی پڑے گی آج سے ساٹھ سال قبل بھارتی جنتہ پارٹی کے بنیاد بننے والی آر ایس ایس سیکولیرزم پر یقین نہیں رکھتی وہ بھارت کو بنیادی طور پر ہندو کا ملک سمجھتی ہے حالانکہ ہندو سے پہلے یہاں آریائی قوم آباد تھی گوتم بودھ بھی اسی میں آباد تھا اور یہ ملک بھی انہی کا تھا تو پھر بھارت ان کا کیسے ہو گیا اس وقت ایک عرب 32 کروڑ بھارتی شہریوں میں سے ستنہ کروڑ مسلمان ان میں آباد ہیں اور ان کی کل تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے لیکن ستنہ کروڑ ہونے کے باوجود بکھرے ہوئے مسلمان اکسریتی ہندو کے تشدد کا سامنا کر رہے ہیں میرے دوستو ان کے زبا خانے بند کروا دیے گئے ہیں اور گائیں لے جانے کے جرم میں کئی مسلمانوں کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے یا زندہ جلا دیا گیا ہے آتش کر دیے جاتے ہیں شواہد کی بنیاد پر کریرلہ ہائی کوٹ نے ان شادیوں کو کسی قسم کی سادش اور انتہا پسندی سے پاک کرا دیتے ہوئے محض محبت کی شادی کرا دیا مگر نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے شفیق جہان نامی آدمی پر ادائش کے لیے بندے بھرتی کرنے کا الزام آیت کیا گیا ہے دراصل آخلا نامی چوبے سال عورت نے اسلام قبول کرتے ہوئے ہادیہ نام رکھا اور پھر شفیق کے ساتھ رشتہ اس دواج میں منسلک ہو گئی ہائی کوٹ نے عورت کو مرضی کے حلاف اس کو اس کے باپ کے گھر بیج دیا تاہم اس نے پولس کو دونوں میعوی بھی کے حلاف کسی قسم کی کارروائی نہ کرنے کی حدایات کی بعد ازہ بھارتی سپریم کوٹ نے چوبے سالہ ہادیہ کو گواہی کے لیے نئی دلی طلب کر لیا ہے ان سطور کے منظر عام پر آنے تک وہ چیز جسٹس کے سامنے اپنی گواہی دے گی کریلا ہائی کوٹ نے یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے اس کے شہر کا بیان لینے سے انکار کر دیا تھا کانگریس پارٹی کے رہنماں کیپل سبل نے اس واقعے پر اظہار حیرت بھی کیا ہے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کوٹ کسی لڑکی کی شادی کے درستیاں غلط ہونے کا فیصلہ کرے گی وہ شفیق جہان کے وکیل بھی ہیں چھبیس سالہ شفیق جہان کے مطابق ان دونوں میں سوشل میڈیا پر رابطہ ہوا اور اومان کی ایک دوا ساس فیکٹری میں ملازم تھے ان دونوں کی سوشل میڈیا پر ہی محبت ہوئی اور پھر آخلا نے اسلام قبول کر دیا ابھی شادی کو 48 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ ظلم و سباج آنٹپ کا اس کے باپ نے پولس کو جبری شادی کے شکایت کر دی اور ان کی پیار محبت کی معمولی سی کہانی سپریم کوٹ تک ہی بڑی قانونی جنگ میں تبدیل ہو گئی میرے دوستو یہاں سوال آتا ہے کہ صرف ہندو لڑکیاں ہی کیوں مسلمان ہو رہے ہیں ابتین ازرت صوبہ سندھ کے علاقے گھوٹکی سے دونوں عمر ہندو لڑکیوں کے مبینہ اغوا قبول اسلام اور پھر شادی کی قبروں کے بعد پاکستان میں ایک بار پھر تبدیلی مذہب کو قانونی شکل دینے کے حوالے سے بحث شروع ہو گئی ہے گزشتہ ہفتے گھوٹکی سے لاپتہ ہونے والے دونوں عمر بہنوں روینہ اور رینہ کے اغوا کا مقدمہ درج کروایا گیا ہے تاہم دونوں لڑکیوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام کے ذریعے اطلاع دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہو چکی ہیں اور انہوں نے شادی بھی کر لی ہے ساتھ ہی ساتھ لڑکیوں نے لاہور ہائی کورٹ میں تحفظ کے لیے درخواست بھی دائر کر لی ہے اغوا کا مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس نے لڑکیوں کے نکاح میں مددگار ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے وزیراعظم عمران خان کی سطح پر نوٹس دیے جانے کے بعد یہ واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہو گیا ہے اس حوالے سے سندھ کے حکمران جماعت پیپلز پارٹیس تعلق رکھنے والی ہندو خاتون سینیٹر کرشنا کماری کوہیلی نے دویچے ویلے سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کا واقعہ پولی کے دن پیش آیا جب مجھے اس حوالے سے اطلاع کیا گیا تو میں نے خود علاقے کے ایس ایس پیس سے بات کی جنہوں نے بتایا کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور لڑکیوں کو جلد از جل بازیاب کروانے کی کوشش کی جائے گی مگر اس وقت تک لڑکیاں صبح سندھ سے رحیم یارخان منتقل کی جا چکے تھی کیونکہ سندھ کی طرح منجاب میں کم عمری کی شادی قانون جرم نہیں اسی لیے لڑکیوں کو پنجاب منتقل کر دیا جاتا ہے کرشنہ کا مزید کہنا تھا کہ ایک روز لڑکیاں غوا ہوتی ہیں اور دوسرے روز ان کا نکاہ نامہ سامنے آ جاتا ہے اگر وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہے ہیں تو انہیں گھر میں بہن اور بیٹی بنا کر کیوں نہیں رکھا جاتا خواتینوں حضرات کرشنہ کماری کے سوالات کے جواب کے لیے جب کھوٹکی کے باثر اور اس معاملے میں سب سے متنازے شخصیت پیر عبدالحالق اور میاں مٹھا سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ گھرے لو نہ ہمواریاں ذات پات سے تنگ ہر عمر کے لوگ اسلام کے دائرے میں شامل ہو رہے ہیں مگر سیاست کرنے والے شور صرف لڑکیوں کے قبول اسلام پر بچاتے ہیں کیونکہ اس سے پاکستان بدنام ہوتا ہے اور سیاست چمکتی ہے میاں مٹھا نے ڈی ڈی ڈیو سے باتیں کرتے ہوئے ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو دعوت دی کہ وہ گھوٹکی آ کر مسلمان ہونے دعویٰ کرنے والوں نے رنکل کماری کے معاملے میں بھی ایسے ہی شور مچایا تھا لیکن جب میڈیکل ہوا تو اس کی عمر بھی بیس برس نکلی اب رنکل اپنے شہر اور بچوں کے ساتھ رہ رہی ہے اور عمرہ بھی کر چکی ہے علاقے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کیلئے مدرسہ چلا رہی ہے اور کیا یہ سب میں نے زبردستی کروایا ہے میرے دوستو ان کا کہنا تھا کہ وہ عوام کی خدمت کرتے ہیں اور اس لیے ان کو لوگ پسند کرتے ہیں آخری الیکشن میں بھی انہیں تمام سیاسی جماعتوں کی مخالفت کے باوجود بھی اکانوے ہزار ووٹ ملے تھے قبول اسلام کے بعد فوری شادی کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے میہ مٹھا کا کہنا تھا کہ لڑکی تنہا اسلام قبول کرتی ہے اور بغیر محرم کی اگر ہم اسے رکھیں گے تو مزید نئے نئے الزامات اور رحمتیں لگائی جائیں گے لہٰذا ہم لڑکیوں کو بتاتے ہیں کہ اگر وہ شادی کرنا شاہتی ہیں تو چند لڑکی ہیں جن سے وہ شادی کر سکتی ہیں اور وہ اپنی مرضی اور پسند کے لڑکے سے شادی کر لیتی ہیں قبول تین وزارات آج کی اس ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور میرے دوستو آپ سے ایک التماس کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً وقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اپلیٹ کرتے ہیں اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتے رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں میرے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہے تو اس کے ویڈیو کے مطلق اپنی رائے کا اظہار ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور کرئے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اور دین وزد اس ویڈیو کو اپنے دوست حباب اور اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کرئے گا اللہ حافظ